اچھا جی ایک میچ ہوا ماں پاکستان نے کھیلیا ہے اور پاکستان جو نا وہ انلکیلی وہ میچ آ رہ گیا ٹھیک ہے اب لوگوں کا نا سیاپاہ شروع جائے گا کہ بابر آزم بہت سلو کھیل ہے رزوان بہت سلو کھیل ہے فرادے تین سو رنز بنائی ہے یہ تو چار سو رنز کی پچھ تھی اور بھائی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں اگر آپ جو حیدرہ بادرہ جیف گاندی سلو ہے یہاں پر ابھی تک جو نا وہ چھے ونڈے مانچز کھیلے گئے جس کے اندر سے تین جہاں وہ پہلے بیٹنگ کرنے والی جیتی ہے اور تین جہاں جو ہے پہلے بالنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور اس کے اندر یہاں پر اگر ہم سٹیٹس کو دیکھیں تو ایوریج جو فرسٹ اننگ سکور آ رہا ہے نا وہ یہاں پر آ رہا ہے تقریباً دو سو اٹھتا رنز پاکستان ہے تو پھر جو ہے وہ ساڑھے تین سو رنز میں آئے ہیں اور جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ دوسرے آور کے اندر ہی سپنر کو لے کر آئے تھے اور سپنر بھی اس کو لے کر آئے تھے جو کہ ریگلر سپنر نہیں ہے پار ٹائم میں رہے کبھی کبھی وال کرتا ہے فلپس کو وہاں پہ گین کر رہا تھا اور اس کا بول بھی وہاں پہ اتنا ٹائم کر رہا تھا دو سے تین موقع ایسے ہوئے کہ جب نئے گین کے اوپر بابر آزم نے اور اس کے بعد جب رزوان نے جو ہے نا سکیئر کے اوپر کٹ کرنے کی کوشش کیا تو وہ بال جو ہے وہ سکیئر پہ جانے کی وجہہ جو ہے سامنے کور والے ایریا میں گیا تو اس کا کیا مطلب تھا میرے بھائی گین جو ہے وہ تھوڑا روک کر آ رہا ہے پچھ جو ہے وہ تھوڑا سلو کھیل رہا انہوں نے وہاں پہ ٹائم لیا سارا کچھ کیا لیٹر آن جب باریش ہوئی ہے باریش ہونے کے بعد جو ہے تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ جب گراؤن کی آؤٹ فیلڈ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے وہاں پر رنز کرنے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بال جو ویٹ آؤٹ فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بال کے اندر جب پانی چلا جاتا ہے تو بال کی جو مومنٹ ہے وہ خم ہو جاتی ہے سپنر کا بال گریپ نہیں ہوتا اس کے بعد سے یہاں پر رنز بننے شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا مزید کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے یہاں پہ کہ اصل ڈیفرنس جو ہے وہ آیا کہاں پہ تھا تو یہ میرے پاس سٹیٹس ہیں اور ہم جو سٹیٹس کے اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے چیلل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرا نام ہے اسمان شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان شاہد وی لوگز ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سٹیٹس کے اوپر اگر ہم سٹرائک ریٹ وائز بات کریں تو کمپاریٹیولی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو گرین بارز ہیں نا اس کے اندر جسٹ جو پاکستان کا سٹرائک ریٹ تھا وہ جسٹ اباف ففٹی تھا اور جو انگلینڈ کا جو سوری نیوزیلینڈ کا جو سٹرائک ریٹ تھا یہاں پہ وہ کافی اوپر رہا ہے یہاں پہ ان سے ٹھیک ہے اس کے بعد گیارہ سے چالیس آور کے اندر جو ہم لوگوں کا سٹرائک ریٹ رہا ہے وہ تقریبا ہنڈرڈ رن سے جسٹ اباف رہا ہے اور جبکہ نیوزیلینڈ نے جو بیٹنگ کی ہے وہ یہاں پہ پتہ گیارہ سے چالیس آور کے بعد جو ہے تقریبا میچ ختم ہو گیا ہوا تھا تو یہاں پر ان کا سٹرائک ریٹ ہے جسٹ لیس دن ٹونڈرڈ آلماسٹ ایک سو اسی رنز کے سٹرائک ریٹ سے نیوزیلینڈ کے بیٹرز نے جو ہے گیارہ سے لے کر چالیس آور تک جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اکانومی وائز بھی بات کرتے ہیں تو یہ جو گرین بارز ہیں یہاں پر سپنرز کی اکانومی دیکھیں پاکستان کی تقریبا تقریبا سیون پوائنٹ فائیو رنز کی اکانومی ہے پاکستانی سپنرز کی اور جو نیوزیلینڈ کی اکانومی تھی وہ اراؤنڈ کو سکس کے آس پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ کو یہ کلیر ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کہ جو سپنرز ہیں نیوزیلینڈ کے جو سپنرز ہیں انہوں نے کم رنز دی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے جو سپنرز ہیں انہوں نے جتنی اوورال والنگ کی ہے تو اس کمپاریزن کے اندرہ ہم دیکھتے ہیں تو جو نیوزیلینڈ کے سپنرز ہیں وہ انہوں نے یہاں پر اچھی گیم کھیلی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم فاسٹ بالنگ کا یہاں پر کمپاریزن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ فاسٹ بولرز کی جو ہماری ایکانومی ہے وہ آٹھ پلس کی ہے آٹھ رنز پار اوبر وہ دے رہے تھے ٹھیک ہے نیوزی لینڈرز جو تھے وہ سیون پوائنٹ فائف تک رہے ہیں تو مطلب یہاں پر بھی بالنگ دپارٹمنٹ کے اندر چاہے وہ سپن بالنگ دپارٹمنٹ رہی ہے چاہے وہ فاسٹ بولنگ دپارٹمنٹ رہی ہے تو جو نیوزی لینڈ کی جو بالنگ لائنپ اور جو نیوزی لینڈ کی یہاں پہ جو ریشو آ رہی ہے وہ کام آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ آراؤنڈ آ رہی ہے ان کی کوئی تقریباً ٹوئنٹی ایٹ کے آس پاس انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ ڈاڈ بولز جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر کھلے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اگلے فیس کے اندر تو پاکستان نے یہاں پر آراؤنڈ آراؤنڈ جو سیونٹی کے آس پاس جو ہے نا وہ ڈاڈ بولز کھلے ہیں آور نمبر گیارہ سے لے کر آور نمبر چالیس تھا اس کے بعد نیوزی لینڈ نے یہاں پر کھلے آراؤنڈ سکسٹی کے آس پاس یہ دس بول ڈاڈ بول کا تقریباً جو ہے نا یہاں پہ فرق نکل کر آ رہا ہے اگر آور آل ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں تو پاکستان نے یہاں پہ ٹوٹل جو اس اندر ڈاڈ بولز کھلے ہیں وہ ایک سو چوبیس ڈاڈ بول کھلے ہیں اور نیوزی لینڈز نے یہاں پر جو ہے وہ نائنٹی تھری ڈاڈ بول کھلے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گراف جو ہے ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو بلو لائن ہے یہ نیوزی لینڈ کی ہے نیوزی لینڈ نے دس سے لے کر بیس رنز کے درمیان جو آورز کھلے ہیں نا وہ تقریباً گیارہ آورز سکورڑ لگائے ہیں جس کے اندر پاکستانی بولرز کو دس سے لے کر بیس رنز کے درمیان جو اینا سکورڑ لگا اور جب پاکستان نے یہ بیٹنگ کیا تو پاکستان نے جو ہے وہ بیس کے بیس سے تھوڑا سا نیچے رہے ہیں پاکستان جو میکسیمم آور میں جو رنز لگیں ہیں وہ آراؤنٹ کوئی سترہ رنز لگیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پاکستان نے جو آورز ایسے کھیلے ہیں وہ پاکستان نے نو آور کیلئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی جو نا دو ور کا مطلب جو ریشو نکل گئے آرہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ڈسمسل کی بات کریں تو ایک اونلی ایسی اوپشن تھی جہاں پہ پاکستان اور نیوزیلینڈرز جو دونوں سیم تو سیم رہے ہیں مطلب کہ یہاں پہ پاکستانی سپینرز نے بھی تین وکٹس لیا ہے نیوزیلینڈر سپینرز نے بھی تین وکٹس لیا ہے یہاں پہ پاکستانی فاس بورڈر نے بھی دو وکٹس لیا ہے اور نیوزیلینڈر فاس بورڈرز نے بھی یہاں پر دو وکٹس لیا ہے اب اگر ہم بانڈریز کو بھی کمپیٹیو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر تو پاکستان نے جو اپنے ہی بیٹنگ لائن اپ کے اندر جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ ٹوانٹی جو ہے یہاں پر ٹوانٹریز لگائی ہیں اور جو نیوزیلینڈر سے انہوں نے تھریٹی ایٹ چکے لگائی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ مطلب تھوڑی ریشو ہے یہاں پہ بھی نیوزیلینڈ جو یہاں پہ ڈومینٹ کر رہا ہے ہاں چھکوں کی ایک آپشن ایسی ہے کہ یہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ تقریباً بارہ چکے لگائی ہیں اور جو نیوزیلینڈ والے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پہ صرف جو ہے صرف اور صرف آپ کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً انہوں نے لگائے ہیں جی آہ دس چکے ٹھیک ہے دس سے بھی گا میں آٹھ چکے انہوں نے لگائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک comparatively وہ چیزیں ہیں جو آپ کو stats پہ بتا رہا ہوں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں پاکستان جو تھا وہ strike rate میں کل کم رہا نیوزیلینڈ سے یہاں پہ آہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا نیچے آیا اس کے بعد ڈوڈ وال کی جو percentage ہے وہ کافی زیادہ کے لیے پاکستان ایک سو چوبیس کے لیے ہے نیوزیلینڈ نے جو ہے وہ نائنٹی ٹری ڈاٹ بولز کے لیے یہاں پر پاکستان کے نیمت نے تھوڑا جو ہے وہ آہ تھوڑا بیئر کیا ٹھیک ہے اس کے بعد باؤنڈریز کے اندر آجے تو پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ تقریباً چھبیس باؤنڈریز ہیں نیوزیلینڈ کی باؤنڈریز سرٹی ایٹ ہیں تو یہاں پر جو آپ دیکھنے بارہ چوکوں کا فرق ہے یہاں پہ فرق ڈل گیا پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہائی رنز بنے ہیں وہ ٹین پلس سے لے کر لیس دن ٹونٹی ننز وہ گیارہ اور آٹھ ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنس ہو یہ تین ایسے فیکٹرز ہے کہ جہاں پر جو ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو جو ٹوٹلی آؤٹ کلاس کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بالکل آسانی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ کا انٹرول ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ایک انہیں ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ دوبارہ سے جو نا وگٹ کے اوپر رول کیا جاتا ہے اور جب وہ وگٹ کو دوبارہ پرپیئر کیا جاتا تو وگٹ اپنا جو بیہیوئر اس کو چینج کرتی ہے تو جب ڈرائے کنڈیشنز کے اندر تھوڑا بول جو رکے آ رہا تھا اس کے بعد بارش بھی آئی ہے تھوڑا مویشٹر آیا اس کے بعد سے جب دوبارہ یہاں پہ رول کی گئے گیا نا وگٹ کو تو اس وگٹ نے بہت ہی اچھا کھیلنا شروع کر دیا تھا اتنا اچھا کھیلنا شروع کر دیا تھا کہ جو ان کا وہ تھا رویندرا تھا اس کو انہوں نے اوپن کروائی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بلکل نیا ہے کرکٹ کے اندر ٹھیک ہے انٹرنیچر کرکٹ کے اندر اور وہ اس وہ آ کے وہاں پہ باس آنی جو ہے اس نے وہاں پہ رنس بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ محمد رضوان نے رنس کی ہے کین ویلیم سن اتنی بڑی انجیری کے بعد واپس ہے اس نے وہاں پہ رنس کی ہے تو اگر لیٹر آن اگر یہ پاکستان کی بیٹنگ ہے اس چیزنگ کے اندر آتی نا تو یہاں پہ تو پاکستان بھی ایسا ہی پرفارم کرتا اور پاکستان بھی یہاں پہ جیت کے دکھاتا تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک میچ کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے اور بی سی کے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں پڑ جانا چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا نہیں کھیلیا ہے یہاں پہ چار سو رنس ہو سکتے ہیں چار سو رنس مون سے کہنا بہت آسان ہے لیکن جب کرنے پڑتے ہیں تو لگ پتا جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہے ہمیں اس کو رپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ کرنا ہے اور جو ہے نا ایک میچ کے پر بلکل آپ نے اس طرح کا جو مائنڈ ہے نا وہ نہیں بنا کر بیٹھ جانا کہ اس طرح ہو گیا ہم نے جو سارے کے سارے ڈیٹا کو ڈسکس کیا ہوا ان سٹیٹس آگے کل گراؤنڈ میں کیا ہوا ہے ہاں ان سٹیٹس بات کی جائے کہ یہ آج پاکستانی ٹیم کے اچھے نہیں ہے کل بہتر ہو سکتے ہیں پرسوں سے بہتر ہو سکتے ہیں پھر کبھی خراب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک نے اچھا کرنا ہے اور جس نے اچھا کرنا اس نے میچ کو جیتنا ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنی ٹیم کو بیک کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے اور جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نا بہت جلدی اپنی ٹیم کو جو ہے نا وکٹری کرتے ہوئے وکٹری کرتے ہوئے دیکھیں گے ون کرے گی اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم لوگ ورلڈ کپ کے اندر اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکیو بھائی اچھا جی ایک میچ واما پاکستان میں کھیلے اور پاکستان جو ہے وہ ان لکیلی وہ میچ